کہ موت کے وقت انسان کو دو بنیادی خیالات آتے ہیں یہ میں سائنٹیفک ریسرٹ پیان کر رہا ہوں جو کہ ایک ہزار افراد کی اوپر کی گئی دو بنیادی خیالات آتے ہیں سب سے پہلے اس کے سامنے پوری زندگی ریکیپ ہوتی ہے جو اس نے گزاری ہوتی ہے اور دوسری بات اس کو یہ خیال میں آتا ہے کہ میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا ساری زندگی دوسروں کو دکھانے کے لیے جیتا رہا یہ بہت کروشل تھنکنگ ہے میں سیٹ ہو جاؤں سیٹ ہو جاؤں ابھی ڈگری مل جائے پھر سیٹ ہو جاؤں گا شادی ہو جائے سیٹ ہو جاؤں گا بچوں کو پال لوں پوتے پوتیوں کو پال لوں پھر سیٹ ہو جاؤں گا سیٹ نہیں ہو رہا ہوتا موت کی آگوش میں چلا جاتا ہے میت کو کبر میں رکھتے ہیں اوپر سے کسیانہ بندہ کہتا ہے کبر اس کے کفن کے بند کھول دو اس کا چیرہ کعبے کی طرف کبلے کی طرف کر دو اب یہ سیٹ ہوا ہے کتنی ٹرانسفورمیشن ہوتی ہے انسان کی زندگی میں موت کے بعد اچھا لباس کفر میں تدبیل ہو گیا بڑا گھر کبر بن گئی اور نام اس کا چھین لیا جاتا ہے فورٹ مرنے کے بعد نام سے کوئی اس کو یاد نہیں کر رہا اس کو لاش میت یا جنازہ کہہ کر پکار رہے ہیں یہ بات سوچئے کہ ایڈنٹیٹی ہے کیا ہو آر یو آج ڈاکٹر تو ہو تمہاری ڈاکٹر والی ایڈنٹیٹی سارے کے سارے پکار رہے ہیں اپنی ڈاکٹر والی ایڈنٹیٹی کو روبسٹ بنانے کے لیے مضبوط بنانے کے لیے کورسز کر رہے ہو پوری دنیا میں چاہ رہے ہو اپنے اسلام والے ورجن کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کیا کیا ہے اس چیز کو انسان سوچے دیکھے اور یہ یاد رکھے کہ لائن میں لگا ہوا ہے وہ موت کی لائن ہے باری آتی ہے بندہ چلا جاتا ہے اس لائن میں نہ آگے ہو سکتا نہ پیچھے ہو سکتا اللہ نہ ان کو چھوڑ کے جا سکتا ہے اپنی ایڈنٹیٹی کو بچا لوگے مرتے وقت یہ ایڈنٹیٹی یاد آئے گی اخروٹ کی خال کے ڈبے میں جو ڈگری رکھی ہوئی ہے وہ مرتبے نہیں مانگو گے نہ بڑی گاڑی مانگو گے جو گراج میں کھڑی ہے مسلمان ہو کیخ ہوگے تڑپ ہوگے کہ جس ایڈنٹیٹی کا میں ساری زندگی خیال نہیں رکھ سکا کاش وہ ایڈنٹیٹی مجھے بھی یاد آئے مسلمان ہو دل میں چاہتا ہے نا کتنا خوشی ہوتی ہے فلا مسلمان کلمہ شریف پڑھ رہا تھا جاتے ہوئے سب جگہ بات پھیل جاتی ہے خاندان میں محلے میں ہسپتال کے اندر تو کوشش کیجئے اس ایڈنٹیٹی کو سیکیور اور پرکیور کرنے کے لیے وہ سٹیپس لیجئے دیکھئے میٹس کے اندر ایک الجبرا ہوتا ہے اس میں ایکس کی ویلیو نکالی جاتی ہے ایک فارمولا بھی غلط ہو جائے ایکس کی ویلیو ٹھیک نہیں نکلتی ایکس کی ویلیو تب ہی ٹھیک ہوتی جب سارے سٹیپس ٹھیک ہوں سٹیپس ٹھیک لیجئے انشاءاللہ ایکس کی ویلیو یعنی ایڈنٹیٹی کی پرکیورمنٹ آسان ہو جائے